یہ نامعلوم بندے لے کے مکان پہ آ گیا ایک صوفہ سیٹ پڑھ گیا تھا چھے بوریاں کھا دیئے پی چھے بوریاں یوریاں میرا بھائی انیس سن ستانوے سے لے کے دو ہزار بیس اپنی شادت پانے تک پٹی آئی کے ساتھ تھا بات ہے نومبر دو ہزار بیس کی اور اب چلنا ہے نومبر دو ہزار تئیس یعنی کہ آپ نے تقریباً تین سال کے بعد ایف آئی آر کیوں کروائی جو الیکشن 18 میں ہوا ہے ہم نے جانی مالی اس کو فواد کو سپورٹ کی ہے اس پر بہت خرچے کی ہم نے اس کو الیکشن جتوایا ہے انہوں نے میرے بھائی کو ریس کروا کے تشدد کروا کے جلال پر جو آنا قتل کروا دیئے ہمیں جب سے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوا ہے ایک آمی نہیں کافی لوگ یتیم ہو گئے ہیں علاقے کے لوگوں سے جا کے پوچھے تو ہمارا کیا حال ہوا ہے اس نے مارے ساتھ ظلم کے بزار گرم کیے رکھیں جب یہ ایک بزار گنیشہ میں تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے ساتھ اسلام علیکم ناظرین ڈجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آویسل جیلم کے علاقے پیڈی خان میں ایک انوکی افائی آر درج ہوئی ہے جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ سابق وفاقی وزیر فواد چودری نے اپنے ٹنیور کے دوران ان کے مکان پر حملہ کیا اور مکان سے چار عدد چارپائیاں سوفا سیٹ اور خاد کی کچھ بوریاں چوری کریں آپ کو بھی سننے میں بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہوگی کہ ایک وفاقی وزیر کو آخر میں کیا ضرورت ہے کسی کے گھر سے چارپائیاں اور سوفا سیٹ چوری کرنے کی میرے ساتھ موجود ہیں چودری شاہد صاحب جن کے مکان پر حملہ ہوا اور جن کی چارپائیاں اور سوفا سیٹ چوری ہوا ان سے جانتے ہیں اصل میں کہانی کیا ہے اسلام لیکھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد شاہد آصف شہید طائر آصف چوزری کا چھوٹا بھائیوں میرا ایک مکان ملہ نہیں بادی کورٹ کلام میں واقع ہے سستائی ستمبر دوزار بیس کو اس نے میرے بھائی کو تھانہ جلال پر میں شہید کروایا فواد چوزری نے اس کے بعد تیس تاریخ کو یہ اپنے امراض جب یہ وفاقی وزیر تھا طاقت کے نشے میں یہ دھد تھا یہ نامعلوم بندے لے کے مکان پہ آ گیا اور اس نے آ کے ادھر جو میرا سمان پڑھو گا تھا میں نے تو وہی بتانا ہے میری ادھر چار چرپائییں پڑی ہوں تھی ایک صوفہ سیٹ پڑھو گا تھا چھیں بوریاں کھا دیئے بھی چھیں بوریاں یوریا اس نے وہ آ کے اٹھا لیا اور دیواریں شبارے گروا کے اس کی جو دیواریں تھی وہ گروا دیئے اس نے اور کوئی جمعہ خان بلوج نامی شخص ہے ادھر ادھر کئی ریشی ہے اس کے حوالے کار گیا یہ اس کی اصل سٹوری ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پبلسیٹی سٹنٹ ہے کہ آپ یا کسی سیاسی جماعت کے دباؤں میں آ کے یا خود کو فیم حاصل کروانے کے لیے آپ نے یہ کوئی ایف آئی آر کروائی ہے تو اس میں کتنی حقیقت ہے میرا کوئی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تلق نہیں ہے میرا بھائی انیس سن ستانوے سے لے کے دو ہزار بیس اپنی شہادت پانے تک فی ٹی آئی کے ساتھ تھا اب ہم اس جماعت کے ساتھ نہیں ہیں اور ہمارا کسی جماعت کے ساتھ تلق نہیں ہے نہ میں نے یہ کسی کے کہنے پر کی ہے جو واقعہ ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اچھا بات ہے نومبر دو ہزار بیس کی اور اب چلنا ہے نومبر دو ہزار تیس یعنی کہ آپ نے تقریباً تین سال کے بعد ایف آئی آر کیوں کروائی اس وقت کیوں نہیں کروائی جب یہ خود وزیر تھے اور اس کے بعد جب رجیم چینڈ ہوئی پی ڈی ایم کی حکومت آگئی اب کیر ڈیکر گورنمنٹ ہے تو یہ درمیان کا عرصہ آپ نے ایف آئی آر کیوں نہیں کروائی دیکھیں جی جب یہ وقوع ہو گیا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے ستائی ستمبر کو اس نے میرے بھائی کو شہید کروایا اس وقت وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تیس تاریخ کو جب یہ وقوع ہویا ہے میرا بھائی نمان آصف تھانے میں گیا ہے اس وقت کہا ہے سچو جو تھا اس نے کہا تمہارا بھائی کچھ بھی نہیں بنے گا یہ وزیر ہے آگے بھی اس نے آپ کے بھائی کو مروا دیا ہے تو یہ آپ کوئی مروا دے گا آپ ادھر سے نکلنے والی بات کریں ہماری کسی نے سنی ہی نہیں تو ہم نے تو ہر فورم پہ جا کے جو ہے نا اس صدا کیا ایبن کہ ہماری کسی نے درخواست بھی نہیں لی نہ کوئی درخواست لینے کے لیے تیار تھا تو آپ کا سمان پڑا ہوا تھا اس کے بعد سے اب تک کوئی برامدگی نہیں ہوئی آپ کے جو کہہ رہے ہیں چاربائیاں یوریا اور ڈی اے پی کے خواد تھی ابھی تک برامدگی نہیں ہوئی نہیں جو اس میں فیار میں ملزم محفوات اس کو ابھی پلیس ادھر لے کی گرفتار ہی نہیں نہ کیا یہ لے کی نہیں آئی جب وہ آئے کا تو تب برامدگی ہوگی نا ابھی تک تو اس میں کوئی برامدگی نہیں ہوئی اچھا اس کے پیچھے کا جو حوالہ ہے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ جو دری آصف وہ تقریباً تئیس سال تحریک انصاف میں رہے ہیں اس کے بعد کیا ایسے معاملات ہوگے آپ میں خراب ہوگے کہ تحریک انصاف کے ہی فوال جو دری ہے آپ کا بھائی بھی تحریک انصاف نظراتی کا ارکنان ہے کیا ایسے معاملات ہوئے کہ آپ کے اندر ہی انبن ہوگی دیکھیں جی انیس سن ستانوے میں بھائی نے میرے آ ام این اے کا اس وقت الکا این اے ترینرسٹھ تھا پی ٹی اے کی ٹکٹ سے ام این اے کا الیکشن لڑا اس وقت چراہ نشان تھا اس وقت تو یہ تین چار پانچ بندی ہوں گے امران خان کے ساتھ جنہوں نے اس کے جماع سے الیکشن لڑا اس وقت سے لے کے ستائیس ستمبر دو ہزار بیس تک میرا بھائی پی ٹی اے کے ساتھ ہی رہا اور تیرہ تک بھائی ہی میرا الیکشن لڑتا رہا ہے جب الیکشن اٹھارہ میں ہوا ہے ہم نے جانی مالی اس کو فواد کو سپورٹ کیا اس پر بہت خرچے کیا ہم نے اس کو الیکشن جتوایا ہے یہ تو پیرا شوٹر تھا اس کا علاقے میں طرف ہی نہیں تھا اس کو کون جانتے ہیں یہ تو پی ڈی آئی کا ووٹ بینک تھا کچھ ہماری بیس سال کی محنت تھی تو یہ امینے بن گیا جب امینے بنا تو یہ اکزار میں آکے اس نے لوٹ خصورت شروع کر دی اس کی کرپشنوں جاگر کرتا تھا بھائی میرا تو اس نے مارے ساتھ ٹینشن بنا لی اس نے ایک جوٹھی افیار میرے بانجی آشہ میں لی میرے بینوئی کے بھائی اشرف اس کا بیٹا ہے موید شہروز ان پر تین سو بانویں ڈکیٹی کی اس نے جوٹھی افیار کروا دی افیار کروانے کے بعد ادھر ہمارے علاقہ جلال پر شریف تھانہ کے ایرے میں نان سٹاپ ڈکیٹی ہو رہی ہیں پورے علاقے کو پتہ ہے تقریباً پینتیس سے چالیس ڈکیٹی ہوئی ہیں روزانہ کی بنیاد پر ادھر کریالہ گاؤنمنٹ ڈکیٹی ہوئی ہیں ادھر سے لوگوں کا مارڈ ڈنگر کھل گیا ہے تو لوگوں نے سجاج کیا اور سجاجن روڈ بلاک کر دیا اس میں ڈی ایس پی اس وقت کا سلیم خٹا یہ آگے انہوں نے دس دن کا ٹائم لیا اب ہم چورییں برامد کرا دیں گے دس دن گزرنے کے بعد جب چورییں برامد نہیں ہوئی تو علاقہ کے موزدین اور علاقہ کے جو متاثرین تھے انہوں نے اتجاج کی کال دے دی میرا بھائی بھی چلا گیا ادھر اتجاج میں شامل ہوگے جا کے تو انہوں نے میرے بھائی کو گرفتار کروا کے دیکھیں وہ پرامن اتجاج کر رہے تھے چوری ہوئی تھی اتجاج کرنا انہوں کا حق تھا انہوں نے میرے بھائی کو ریس کروا کے تشدد کروا کے ادھر جلال پر جو آنا قتل کروا دیا انہوں نے اس کی میں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے آج تک کوئی کروایا اس پر نہیں ہوگی انہوں نے وہ نہیں ہونے دی اور ساتھ ہی ہم ابھی غم سے نڈال تھے غم سے چور چور تھے تین دن بعد ہی اس نے یہ وارداد ہمارے ساتھ کر دی ہمارے مکان پر قبضہ کروا دیا اس نے اور سمان اٹھا بلکہ کروا نہیں دیا خود ساتھ آیا یہ فوال چودری جب یہ چورپائیاں وغیرہ چوری ہوئی ہیں تو وہ خود ساتھ موجود تھا جی خود ساتھ موجود تھا وہ اور ساتھ اس کے نمعلوم بندے تھے وہ ہمارا یہ جو سمان جو میرا سمان تھا میں نے وہی لکھوانا ہے نا میں ایسی کہہ دوں نہیں جی ماں مارا کرنسی پڑی اسے سونا نہیں جو چیزیں تھیں میں نے وہ جو ہے الفن لکھائی ہیں وہی میری جی اچھا اب نا جو مخالف طبقہ ہے آپ کا جو کہ فوال چودری کے سپورٹرز ہیں یا باقی جو سوشل میڈیا پر لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کیونکہ زوال چل رہا ہے فوال چودری کا بھی عمران خان کا طریق انصاف کا تو آپ کی جو ایف آئی آئر وہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو والا مترادف ہے یعنی کہ آپ نے صرف اس چیز کو مزید گرانے کے لیے کام کیا ہے تو اس میں کیا سے چاہیے آپ آن کیمرہ یہ کہہ سکتے ہیں الفن کے واقعی معاملات ہوئے ہیں اور آج بھی ان قبضہ ادھر یہ ان کا یہ جی میں یہ بات الفن کہہ رہا ہوں آج بھی قبضہ انہیں کی ہے ہمارا اس کے مخالفین سے کوئی تلق نہیں ہے نام گرتی دیوار کو دھکا دے رہے ہیں میرا بھائی کوئی چھوٹی چیز نہیں تھا جب سے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوئے ہیں ایک آنمی نہیں کافی لوگ یتیم ہو گئے ہیں علاقے کے لوگوں سے جا کے پوچھے تو ہمارا کیا حال ہوئے ہیں اس نے مارے ساتھ ظلم کے بزار گرم کیے رکھے ہیں جب یہ بزار کے نشے میں تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ حساب ہیں ابھی آپ نے اس کے بعد طریق انصاف کے علاوہ کوئی جماعت جوائن کی نہیں ہم نے کوئی جماعت جوائن نہیں کی بھائی کے بعد آپ الیکشن کی طرف نہیں گئے ابھی نیکس الیکشن آنے والے آپ کسی پارٹی کو جوائن کریں گے ابھی تو فیلال کونی میں کسی پارٹی کو جوائن کیا ابھی تک تو اس ایف آئی آر کو لے کے آپ کا کیا علاہ حمل اب آپ نیکس کیا جائیں گے اس کو لے کے چلیں گے کیونکہ وہ خوب اگین ایک دفعہ گرفتار ہو چکے ہیں فواج حضری صاحب جی اس ایف آئی آر کو بھی لے کے چلیں گے جو میرے بھائی کو اس نے قتل کروایا وہ میری ترخواست پر صرف رپٹ لکھی ہوئی انہوں نے پولیس والنے جلال پرتانہ میں اس کو بھی ہم لے کے چلیں گے وہ بھی انشاءاللہ اس پر ایف آئی آر کروائیں گے سو ناظرین سیاسی رسہ کشی اور عروج و زوال کی عجیب و غریب داستان اور اس ایف آئی آر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور اس رپورٹ کے بعد جب آپ پہ یہ حقیقت کھل گی کہ اس ایف آئی آر کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا مزید معلومات کے لئے ڈیجل پاکستان کو فالو کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ